بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتگو کر رہے ہیں عرض کیا گیا کہ جمعیرات سے پیر تک پانچ دن دن کے کل یہ حالات ہیں جن کو ہم اس عشرے میں موضوع بنا رہے ہیں اور یہ پانچ دن اس لئے ہم نے مقرر کیے کہ موضوع بہت طبیل نہ ہو جائے اور اگر ایک مہینہ یا پندرہ دن یا ہفتے کے حالات اور واقعات بیان کرتے تو بہت کچھ رہ جاتا اور اندازہ یہ ہو رہے ہے کہ یہ پانچ دن ہی ہمارے لئے مشکل ہو رہے ہیں کہ ہم جلدی جلدی دیس دن میں سمیٹ سکیں اور اس میں بھی بعض ایسی منزلیں ہیں کہ جسے ہم ایک تخریر میں بیان نہیں کر سکتے اس سے یہ بھی ایک اندازہ ہو جائے گا کہ عظیم ہستی کے زندگی کے آخری لمحات کتنے قیمتی ہیں اور اس سے نبی کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے کہ جہاں پوری محمد وآلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھائی خواتین میں کچھ ذرا گڑھ بڑھ ہو گیا ہے وہ اکثر ہو جاتا ہے بیٹھنے پر اور سلوہ 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 محمد 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 جو ہے جرے کرار ہے وہ کن کا مددگار ہے ہم کو بھی اس کے پیار ہے کنٹرول ہو گیا معاملہ وہ تو کئے شروع میں ہو گیا مجلس پڑھ رہا تھا میں رزویہ میں آدھے میں خواتین اور آدھے میں مجلس بلکل جب مسائح پہ آنا تھا اسی وقت اندر جو خواتین تھیں ان کے اوپر کنمیلیوں کے لشکر نے حملہ کر دیا اب جو وہ قیامت مچی ہے میں نے وہی پہ مجلس ختم کر دی میں نے کہا آپ پڑھنا بیکار تو بلکل آخر میں ہوا تھا یہ بیرل شروعی میں معاملہ نپڑ گیا سلوات پڑی اور یہ معاملہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کیا کہا جائے میرنیز کا ایک نوکر تھا اس کو انہوں نے بازار میں بھیجا کہ بھئی وہ سودہ کوئی لانے کے لئے تو میرنیز کا گھر سبزی منڈی ہے اور آگے اکبری دروازہ بازار ہے جیسے یہاں سے چورنگی اتنی دور سودہ لینے بھیجا وہ کمبغد گیا تو واپس ہی نہیں آرہا اب میرنیز ہو گئے غصہ بڑی دیر کے بعد آیا تو غصے سے انہوں نے ڈاٹ کے کہاں مر گیا تھا کہاں چلا گیا تھا اتنی دیل لگا دی سرکار وہ وہاں مجمع اتنا تھا کہ میں بازار میں جائی نہیں سکا وہاں پر دو اونٹ لڑنے لگے دو اونٹوں کی لڑائی ہو گئی وہ سب تماشا دیکھنے لگے ہم بھی دیکھنے لگے تو انہوں نے کہ کمبت بھی کہتا کیوں نہیں جنگ جمل دیکھ کے آرہا عربی میں اونٹ کو جمل کہتے ہیں تو اب اونٹ کا سمبل جو ہے وہ اصل میں جنگ جمل ہے تو اونٹی کے ذریعے کہہ سکتے ہیں ورنہ اونٹ کے پیچھے تو کچھ اور ہے تو یہ جنگ جمل اگر ہو جائے تو بڑی مشکل سے لپڑتی ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ یہ لمحات سرکار کے جو آخری لمحات ہیں اچھا یہ بھی ہے کہ اگر یہ پانچ دن جو ہم نے چنے ہیں تو اس میں یہ بھی بتا دیں کہ جب آپ تمام کتابوں سے حالات کو جمع کریں گے تو واقعات میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ شخصیات اُبھرتی ہیں کہ ان پانچ دنوں میں کون کون سی شخصیات نظر آ رہی تو وہ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ جتنے میں بتاؤں گا اس کے علاوہ پھر آپ کو کوئی شخصیت ڈھونڈے سے نہیں ملے گی تو ان پانچ دنوں میں جو شخصیتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ ہیں اسامہ بن زید ہیں اس کا ذکر آ رہا ہے بار بار اس کے بعد اس میں ان پانچ دنوں میں ایک دو دن کے لیے بھر پور طریقے سے حضرت عمر نظر آ آتے ہیں اور اس کے علاوہ ان پانچ دنوں میں کچھ تھوڑے بہت بلال نظر آ آتے ہیں پھر بھر پور طریقے سے حضرت علی نظر آتے ہیں جناع فاطمہ بھی موجود ہیں امام حسن امام حسین بھی موجود ہیں بی بیبیوں میں امی سلمہ نظر آتی ہیں حضرت عائشہ حضرت حفظہ اور امی حبیبہ چار بیبیاں نظر آتی ہیں اور ایک جگہ پر یعنی تھوڑی سی دیر کے لیے بہت کم وقت کے لیے حضرت ابو بکر نظر آتے ہیں اس کے علاوہ اب دھونتے رہیے آپ تو آپ کو کوئی اہم شخصیت ان پانچ دنوں میں نہیں ملے گی بس یہ کل شخصیات ہیں جن کے اوپر آپ کچھ بات کر سکتے ہیں اور یہ اہم ترین شخصیات ہیں اب اس میں جو شخصیات ہیں تاریخوں میں صرف ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جو بہت بڑا مسئلہ بن گیا اسلام کے لئے اور بڑی آفت اور قیامت وہ مسئلہ بن گیا اور وہ ہے کہ جس وقت سرکار نے یہ فرمایا کہ لاؤ قلم اور کاغذ تا کہ میں تمہارے لئے ایک نوشتہ لکھ دوں تم میرے بعد گمرا نہ ہو جاؤ یہاں سے ایک مسئلہ اٹھتا ہے اور وہ مسئلہ اتنا نازک ہے جسے میں نے بار بار اشارہ کیا اور اس مسئلے پر کئی تقریریں ہماری ہو جائیں گی اور بغیر اس کے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ اس کو ریسرچ کی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جسے نظر انداز کر دیا جائے دیکھئے اگر کوئی یہ کہے کہ اس کو نظر انداز کر دیں کہ کلم اور کاغس کے جواب میں کیا کہا گیا تو نظر انداز کوئی کہہ نہیں سکتا آپ سے کہ اس کو چھوڑ دو اس لیے کہ یہ بتا چکا کہ بخاری مسلم سب نے اس بات کو لکھا جو جواب آیا اس کے بعد پھر جو دفاع کر رہے ہیں مورخین دفاع کرنے والوں کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہے امام ابن تیمیا ابن اسیر یہ دفاع کر رہے ہیں شبلی تک شبلی نومانی بھی دفاع کر رہے ہیں اور شبلی نومانی چونکہ موڈرن اسلام زندگی کے بانی تھے اور وہ ایک نیا اسلام مارڈنائز انگریزوں کے بعد پیش کر رہے تھے اس لیے انہوں نے ایک کتاب الفاروق لکھی اور اس میں ظاہر ہے ان کے ہیروں ہیں وہ کتاب کے تو اب ہیروں کو بچانا ضروری ہے تو اب راستے تھے دو یا تو کہیں کہ بخاری نے جو کچھ لکھا جواب وہ صحیح ہے کہ ادھر سے کہا گیا ہزیان ہو گیا ہے یا تو اسے تسلیم کرنے روایت کو یہ کہہ دیا جائے کہ امام بخاری نے یہ روایت غلط لکھی ہے اور جھوٹی ہے تو سات جگہ کیوں لکھا ایک ہی روایت کو سات بار کیوں لکھا پھر سوال پیدا ہوگا پھر دوسرا سوال پیدا ہوگا کہ جب یہ مسئلہ آتا ہے کہ ابو طالب نے ہم یہی مانیں گے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑا تو وہاں روایت سچی ہو گئی اور یہاں جب ہزیان کہا گیا تو آپ کہہ رہے روایت غلط ہے ہے تو معاملہ برابر اس میں دیکھیں کتنی اچھی بات ہو گئی کتنی اچھی بات ہو گئی کہ ابو طالب نے کہی کلمہ پڑا اور ادھر انکار کر دیجئے کہ یہ نہیں کہا انہوں نے بات ٹھیک ہو گئی دونوں صاف سترے ہو گئے ادھر شیعوں کو بھی تسلی ہو گئے ادھر سنیوں کو بھی تسلی ہو گئے اور اگر آپ بذیر ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑا تو پھر ہم کو یہ کہنے تو ابھی ابھی تو فیصلہ چھوڑ دیجئے یونیسٹری اس کے لئے چھوڑ دیجئے ریسرش کرنے والوں کے لئے چھوڑ دی ابھی تو آپ نے دعوت فکر دی ہے ابھی تو آپ نے دعوت فکر دی ہے ابھی کیسے سنے جائیں گے لوگ مقالے لکھیں گے مضبون لکھیں گے تو اس کے بانی آپ قرار پائیں گے نے دے دی ہے بخاری کی روشنی میں تو ابھی جب تک بخاری میں یہ روایت لکھی ہے اور جب تک مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑا مسلمان نہیں ہوئے اور کافر تھے ماذا اللہ تو تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اس لفظ میں بحس کریں سبحان اللہ مو سے نکل گئی یا سوچ کے بعد کہی گئی بہت کچھ سوچا جا سکتا ہے اس لئے کہ امام ابن تیمیہ نے یہ کہا کہ کوئی کہا تھوڑی تھا انہوں نے انہوں نے تو سوال کیا تھا مجمع سے پوچھا تھا کیا ہزیان ہو گیا یہ کب کہا تھا کہ ہزیان ہو گیا ہے پھر آگے ابن عسیر نے کیا ابن عسیر نے کہ وہ چونکہ عرب کا قائدہ تھا یہ عرب کی کلچر اور زبان کا جملہ تھا کہ جب کوئی مرنے لگتا تھا تو اس پہ ہزیان تاری ہوتا تھا اب یہ عجیب بات ہے کہ عرب میں مرنے والوں کو ہزیان ہوتا ان کو ہزیان کیوں نہیں ہوتا اب پہلے عرب میں ہوتا تھا آپ کیوں نہیں ہوتا یہ بات میرے سمجھے میں آتی کہ جسے آپ کہیں سکرات کے عالم میں آدمی بڑھ بڑھاتا ہے اور اپنے آپ سے خود کلامی کرتا ہے تو اس بڑھ بڑھ ہٹ کو وہ کہہ رہے کہ وہ ہزیان ہو گیا فلانہ ہو گیا تو لفظ ہزیان جو ہے اچھا اگر لفظ اتنے ہی ہوتے تو چلیے ٹھیک ہے وہ تو بات جب آگے بڑھتی جاتی ہے تو پورا جملہ سامنے آتا ہے کہ جس لہجے میں کہا گیا وہ پھر ظاہر ہے کہ کتابوں کی ساری بات پڑھی تو نہیں جا سکتے اشارہ ہی کی جا سکتے کچھ چیزیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں کچھ چیزیں سننے سے تعلق رکھتے ہم اپنے مو کا مزہ کیوں خراب ساری باتوں کو دور آکے ہم اپنے خوبصورت ماحول میں کیوں ایک ایسا ماحول پیدا کر دیں کہ ہمارا موضوع جو اچھا خاص چل رہے ہیں اس میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی آ جائے سسپنس تو بہت ہے سسپنس آجا دیکھئے یہ کہ مطلب میں ابھی میرا اور زبوار کا جھگڑا ہو جائے مطلب ایسی خدا نقص مجھ سے بہت چھوٹے ہیں اور میں ان کو تم دیوانے تو اب یہ ہیں رزویہ کے تو ان کے دو بیٹے بھی موجود ہیں تو اب سب سے پہلے وہ دو آئیں گے تم نے ہمارے اببہ کو کیسے کہا تو دو تو آگئے نا میرے مقابل اس لئے کے بیٹے اببہ کو کہا گیا اب ان کے ساتھ چار پانچ آتے ہیں دوست تو وہ اپنے دوستوں کو دیکھیں گے کہ بھئی غصہ ہو رہے ہیں ہمارے دوست تو فوراں ایک ہمارے خلاف گروپ بنے گا کچھ ہمارے بھی لوگ ادھر سے بولیں گے اب جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی کچھ ہمدر دن کے ہوں گے کچھ ہمارے ہوں گے تو ایک پارٹی سامنے آئے گی میرے کہنے پر کہ میں نے دیوانہ کہ سب مجھے قائل کریں گے دیکھیں سب بتمیزی آپ نے کی اور بھرے مجمع میں آپ پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ انہوں نے دیوانہ کہا زوار کو حالانکہ غلط بات گئی اور غلط بات پہ اتنا بڑا گروپ ان کے ساتھ ہو گیا جب اتنا بڑا مجمع ساتھ دے گا تو ان کا چھوٹا سا گروپ وہ بھی ساتھ ہو جائے گا یہ اکیلے ہو جائیں گے الزام ثابت ہو جائے گا اور پھر پوری ایشیہ قوم انہیں دیوانہ کہنے لگے اس لیے کہ بات ثابت ہو گئی ہے اس لیے کہ بات غلط ہے تو جب بات غلط تھی اور گروپ اوپر اٹھا اور اٹھ کر اس نے کہا کہ ہاں ہزیان ہو گیا ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں اس کے معنی معاملہ پہلے سے تیہ تھا کہ ہم یہ کہیں گروپ بنا ہوا گروپ بنا ہوا اب ظاہر ہے یہ ریسرچ تو بات میں ہوگی کہ یہ گروہ جو بنایا گیا تھا کون لوگ تھے تو ریسرچ تو ہوگی کون لوگ تھے جنہوں نے غلط بات کو صحیح کرنے کی کوشش کی تو یہیں پر آ کے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن میں سورہ مسلمین نازل نہیں ہوا مسلمانوں پہ کوئی سورہ نہیں اترا قرآن میں لیکن منافقین پہ اترا تو اس کے معنی مدینے میں منافقین موجود تھے لیکن بادے وفات نبی وہ گئے کہاں پتا چلا اسی جماعت میں وہ زم ہو گئے اور جب رسول اللہ نے کہاں سے نکل جاؤ تو وہ پورا گروہ باہر نکل گیا کی بنی گروھ گروھ گروھ